وَمَنْ أَعْرَضَ عَمْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَتًا غَنْكًا اسلامی مالیات ایک ایسا پروگرام جس میں آپ جانت سکیں گے اسلامی مالیات کے اسرار و رموز تاریخ نظریہ اور عملی مسائل اور ان کا حل اسلامی مالیات جناب محمد ایوب کے ساتھ پرویوسر نیدہ نعیم پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما آباد آج کا یہ پروگرام بنیادی طور پر ایک کتاب کے حوالے سے ہے جو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد نے حالی میں پبلش کی ہے اور وہ ہے اسلامی مالیات یہ کتاب دراصل انگریزی میں چھپے ہوئی کتاب انڈرسٹیننگ اسلامی فینانس کا اردو ورین ہے جس کو خود یونیورسٹی نے چھاپا ہے اور انڈرسٹیننگ اسلامی فینانس جس کا مصنف میں محمد ایوب ہوں بنیادی طور پر اس لیے اس پہ کام کیا گیا کہ ایک مشہور پبلکیشن ادارہ جان وائلی اینڈ سنز لندن کا انہوں نے دوہزار پانچ میں جب یہ دیکھا کہ آل اور دی ورڈ اسلامی بنگواری پر کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ تعلیم و تدریس کا کام شروع کر چکے ہیں لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو درسی کتاب کے طور پر کام دے سکے اور جتنا بھی کام اور مواد سامنے آ رہا ہے وہ مضامین کی شکل میں یا کسی الگ جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان پر وہ آ رہا تھا تو ان کو کوئی ایسا آدمی چاہیے تھا جو بینکنگ فینانس اسلامی شریعہ فقہ کتاب سننا پر وہ لکھ سکتا ہو چنانچہ میری یہ کتاب سٹیٹ بینک آف پاکستان نے دوہزار دو میں پبلش کی تھی اس کا نام تھا اسلامی بینکنگ اینڈ فینانس سوری اینڈ پریکٹس تو وہ کہیں سے ان کو مل گئی جان وائلی اینڈ سنز لندن والوں کو تو اس پر ان کو یہ امید ہوئی کہ یہ شخص لکھ سکتا ہے اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ان سے ایگریمنٹ کیا اور اس طرح کتاب ان کو دی جو اکتوبر دوہزار ساتھ میں انڈرسٹینڈ اسلامی فینانس کے نام سے چھپ گئی اور جلد ہی اس کے دو تین ری پرنٹ بھی ان کو چھاپنے پڑے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ چونکہ لکھی گئی تھی یہ درسی کتاب کے طور پر اور درسی کتاب پہلے تھی کوئی نہیں جیسے میں ارز کیا تو اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً کافی تعداد میں یہ الحمدللہ چھپ چکی ہے اور آل اور دی ورڈ جتنے بھی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اسلامی فینانس اسلامی اکنومکس کسی طرح کی بھی ایجوکیشن آفر کر رہے ہیں مثال پی جی ڈی پھر ایم ایس سی ایمن پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹ جو ہیں ریسرچ سکولرز جو ہیں وہ اس کتاب کو کنسلٹ کرتے ہیں اور اس کو اہم بات یہ ہے کہ جو خاص سینٹر ہیں جیسے ہب لندن، بہرین، کولنمپور، دوبئی، جدہ یہاں پہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اور ایسے تعلیمی ادارے جہاں اسلامی مالیات اور اسلامی اکنومکس پر پڑائی ہوتی ہے وہاں ہر سٹوڈنٹ کے ہاتھ میں تقریباً یہ کتاب ہوتی ہے تو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہاں محسوس کیا گیا کہ پاکستان میں اس کی ضرورت ہے اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جو انگریزی کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش کرتے ہیں اور اس کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ محسوس کی گئی کہ ہمارے علماء حضرات جو ایک اہم سٹیک ہولڈر ہیں اس لیے کہ جو شخص کہیں انویسٹ کرنا چاہتا ہے کہیں کاروبار کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے فائنانس چاہتا ہے تو وہ علماء سے رابطہ کرتا ہے اور علماء جو ہیں ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اکلامی بینکاری جو پسلے تین دہائیوں میں جس پر کام ہو اس کے بارے میں پوری جو آگاہی حاصل کریں تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ جب میں نے معایدہ کیا جان وائلی انسن سے تو اس میں اردو کی جو رائٹس ہیں وہ رکھ لئے یہ اللہ کو ایسے منظور تھا اچھی بات تھی ورنہ انگریزی والی کتاب جو ہے وہاں چھپی ہے اور قیمت وہاں کے لیاس سے زیادہ نہیں ہے بتیس پونڈ لیکن یہاں کے لیاس سے وہ چھ ہزار رویہ کی پڑتی ہے اور صاحب ظاہر ہے یہ کتاب ہمارے ملک غریب ملک میں یہ ایفورڈ نہیں کر سکتا ہر آدمی چنانچہ چونکہ میرے پاس رائٹس تھے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا اردو ترجمہ اور یہ کام اردو ورجن میں اس کو لانا بزاعت خود ایک بہت مشکل کام تھا اور ٹائم اور پینس ٹیکنگ کام تھا برحال اللہ نے توفیق دی اور ایک سال کی محنت کے بعد یہ میں اس کو کابل ہوا کہ اس کو فائنل کروں اور پھر اس کے بعد پھر رفاہ یونسٹی لائک تحسین ہے کہ اس نے میرے اس پروجیکٹ کو خود آفر کیا کہ بھئی ہم اس کو چھاپیں گے چنانچہ یہ چھپ گئی اب یہ ہے کہ جیسے میں نے اردو کیا یہ نہ صرف ایک درسی کتاب ہے درسی کا مطلب یہ ہے کہ طالبہ جو بزنس کالجز میں اسلامیک بینکنگ اسلامیک ایک نومیس پر پڑھ رہے ہیں وہ اس سے سواہدہ کر سکتے ہیں بلکہ جنرل انڈرسٹیننگ کے لیے علماء پھر اسی طرح صحافی جن کو اسلامیک بینکنگ کے مضمون پر لکھنا ہے اور لکھنے کے ضرورت پڑتی ہے اسی طرح ریشارچ سکالر سب کی یہ ایک ضرورت ہے اور اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ انگلیش میں تو بہت سارا مٹیریل آپ دیکھیں گے نیٹ پہ دیکھیں گے کتابیں موجود ہیں اردو میں مٹیریل جو ہے یعنی پڑھنے کا مواد جو ہے کمی پوری کر دی ہے تو اس مختصر تعارف کے بعد اب میں چاہوں گا کہ اس کی اوورال جو سٹرکچر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں اور انشاءاللہ اس کے بعد کے پرگراموں میں ہم پھر یہ کوشش کریں گے کہ ہر ہر جو اس کے حصے ہیں یا چپٹر ہیں اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے آپ سے کچھ ارز کریں تو یہ کتاب بنیادی طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا ہے اسلامی معاشی بنیادیں یعنی اسلام کا جو فائنانسنگ سسٹم ہے یا مالکاری یا بنکاری نظام ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد ساتھ زیرے اسلام کے اصول ہیں اور اسلام کے وہ اصول جن کا تعلق اکنومکس سے ہے تو پہلے تین چپٹر جو ہیں وہ اسلامی اکنومکس بیسیکلی ہے اس کے حوالے سے اور ان اکنومک پرنسپل میں سے کون سے اصول ایسے ہیں جو فائنانس کو ڈیل کرتے ہیں اب فائنانس کیا ہے بیسیکلی دیکھا جائے یا بنکاری یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں دو گروپ ہوتے ہیں دیکھا جائے تو ایک جن کے پاس اضافی پیسہ یا سرمایہ ہوتا ہے وہ کاروبار اس سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن دو وجہ سے وہ نہیں کر سکتے مجارٹی ان کی یا تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا یا پھر ان کے پاس وہ اہلیت اور تجربہ نہیں ہوتا تو اس لیے کسی معاشرے میں لاکھوں لوگ لاکھوں گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اضافی سرمایہ ہوتا ہے تو اس سرمایہ کو صحیح کام میں لگانے کے لیے کچھ ادارے وجود میں آئے جن کو بینک کہا گیا جن کو دوسرے مالعاتی دارے ہیں ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں دو میں ایک بینکاری ادارے اور دوسرے نان بینکاری دارے بینکاری جیسے کمرشل بینک ہیں اور نان بینکاری دارے جیسے انویسمنٹ بینک ہیں ڈسکاؤنٹ ہاؤسز ہیں اور اسی طرح کے دوسرے ادارے اور پھر سٹاک مارکیٹ اور اس طرح کی جو اس میں انویسمنٹ فنڈ ہیں تو پہلے دو تین چپٹر میں اس پہ کہ اس وقت اس کی ضرورت کیا ہے اور ہم دیکھا جائے تو اس وقت جو دنیا میں گلوبلی جو صورتحال ہے فینانس کی اس میں ایک عجیب صورتحال ہے کہ چاروں طرف ایک پرابلم ہے اور جتنے امیر ملک ہیں وہاں پرابلم ہتنے زیادہ ہیں عجیب بات یہ ہے تو وہ کیوں آئے وہ اس لیے آئے کہ جو اکنامکس ہے اس وقت تو کیپٹلسٹ پر بیس کر رہی تھی اس کے اصول ایسے تھے جو سعودی نظام پرجن کی بنیاد تھی کہ وہ اس طرح دنیا میں دو ازار آٹھ میں ایک گلوبل کرائیسز آیا اور اس کے بعد پھر آج بھی دنیا کرائیسز میں فسی ہوئی ہے تو اس طرح پہلا عصہ جو ہے اس میں یہ تین چیزیں بتائی گئی کہ جو موجودہ سرمیداری نظام اس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ اس کی بنیاد ترہم کرتا ہے اور پھر اس کے کچھ چیدہ چیدہ صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں تو دوسرے عصے میں یہ کیا گیا ہے وہ چار پانچ چپٹر ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی بنا پر کچھ کانٹریکٹس ایسے ہیں جو پورے فینانشل یا بینکاری نظام کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے سیل ہے جیسے کرز ہے کرز ہے ہم انگریزی میں لون اور ڈیٹ کہتے ہیں اور اردو یا عربی میں اس کو دین یا کرز وغیرہ کہتے ہیں یہ پھر سیل پھر اجارہ تو اوورال پھر اسلامی لاف کانٹریکٹ کیا ہے تو یہ جو بنیاد ہے اسلام کے مالیاتی نظام کی اس پر ڈسکشن ہوئی ہے اور تیسرا اجسا جو ہے وہ بنیاد ہے وہ بیسیکلی وہ اہم ہے یعنی ان دی سینس کے جو سارے کانٹریکٹس ہیں ان پر الگ الگ ایک ایک چپٹر موجود ہے مثلا جب ہم سیل میں آتے ہیں تو سب سے پہلے مرابحہ اگر آپ لوگوں نے نام سنا ہوا تو مرابحہ یہ ہے کہ اسلامی بینک کوئی چیز خرید کے اپنی کلائنٹ کو نفع پر آگے دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کریڈٹ سیل ہے اسی طرح دوسری سیل کی قسم ہے فارورڈ سیل فارورڈ سیل جو ہوتی ہے کہ بینک وہ چیز ایڈوانس میں خرید لیتا ہے اور اس کو بعد پھر وہ یعنی اس کی پیمنٹ جلدی کرتا ہے فورن کرتا ہے اور اس کو وہ ڈیلیور ہوتی ہے دو تین مہینے بعد اصل جیسے اسلام میں ٹریڈ کا یہ ہے کہ پہلے مرابحہ اور جس میں جس کو ہم کریڈٹ سیل کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے سالم جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فارورڈ سیل ہے یعنی بینک کو پہلے وہ چیز خریدنے کے لیے ایڈوانس میں پیمنٹ کرنے پڑتی ہے اور وہ سپلائی بینک کو بعد میں ہوگی پھر اس کے بعد تیسرا جو اہم موڈ ہے وہ ہے اجارہ جس کو ہم عام الفاظ میں لیزنگ کہتے ہیں تو اس کے علاوہ جیسے پارٹرشپ جس کو ہم انگریزی میں اور عربی میں شرکہ مشارکہ مداربہ اور ان کی قسمیں دو تین چپٹر اس پر ہیں اور اس کے بعد پھر اس پورے نظام کی اپلیکیشن کیا ہے تو دو چپٹر جو ہیں اس کتاب میں ایسے ہیں جو اس طرح انٹروڈوز کراتے ہیں کہ بینکاری کیا تھا کیا ہے اور اسلامی بینکاری کا مطلب کیا ہوگا اس میں کیا چینجھ آئے گی اور اسی طرح پھر ایک چپٹر جو ہے وہ انشورنس کے متبادل پر ہے اور اس کا نام رکھا گیا تکافل تکافل ایک ایسا نظام ہے جو انشورنس کے متبادل ہے جو پالیسی ہورڈر مل کے اپنے گروپ ممبران کے جو خطرات ہیں ان کو کم کرتے ہیں ان کے نقصانت کا اضالہ کرتے ہیں تو اس طرح ایک آخری چپٹر جو اہم اس حوالے سے ہے وہ ہے سکوک اور انسٹرومنٹ سکوک عربی کا لفظ ہے سک کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ سارے ایسے انسٹرومنٹ ہیں جو کوئی ایک فائنانس لینے والا جاری کرتا ہے یا فائنانس لے کے اس کی بنیاد پر پھر پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور کاروبار کرتا ہے تو ایک چپٹر اس پر ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اور پاکستان نے سکوک ایشو کیے ہیں دلچسپ اس میں انفرمیشن موجود ہے اب ایک اہم چیز دوسری یہ ہے کہ جب میں نے اس کتاب کا پہلا جو مساودہ وائلی کو دیا تو وائلی نے اس کو اپروف کیا دو مہینے کے بعد مجھے اطلاع دی ساتھ یہ کہا کہ ایک چپٹر اور لکھیں جو ان سارے اترازات کا جواب دے جو عام طور پر مختلف لوگ مختلف گروپ مختلف ادارے جو ہیں بینکاری پر کرتے ہیں چنانچہ ایک چپٹر پھر جو آخری چپٹر ہے بلکہ آخری سے پہلا چپٹر وہ لکھا کہ انیلیسز آف دی مختلف آرگومنٹس ہیں بینکاری پر اور اس کے جو سسٹم پر دی جاتی ہیں اس کا بقیدہ تجزیہ تو اس تجزیہ کے ساتھ اب یہ ہے کہ پڑھنے والا بندہ جان سکتا ہے کہ مختلف لوگوں سے اترازت کیسے آتے ہیں اور ان کے جوابت کیا ہیں اور آخری چپٹر بیسیکلی ہے وہ وے فارورڈ کہ یہ جو سترہ چپٹر ہیں ان کی بنیاد پر کیا طریقہ ایسا کیا جائے کہ اسلامی بنکاری نظام ان صحیح خطوط پر چرے جو اسلام نے پیش کیے ہیں اور اس کے اثرات جو ہے وہ معاشرے پر اس طرح پڑھیں کہ وہ جو خرابیاں جو سعودی اور سرمیادرہ نظام کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں ان کا کوئی حال نکل آئے تو اس طرح امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کتاب جو ہے وہ لوگوں کی ذہنی ایک تعلیم کے لیے یا ان کی وضاحت کے لیے کنفیون کو دور کرنے کے لیے اہم رول پلے کرے گی اور امید ہے کہ جب ہر چپٹر پر الگ سے بات کی جائے گی تو پھر انشاءاللہ جو ہمارا مقصد تھا کہ یہ کتاب جو ہے وہ اسلامی بنکاری کے بارے میں آل آور دی کنٹری اویرنیس کریٹ کرنے میں اہم ایک رول پلے کرے وہی ہوپ کہ یہ انشاءاللہ اس مقصد کے لیے اہم کام دے گی اور ایک سنگ میل ثابت ہوگی اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایک گلاوسری دی گئی ہے اور انگریزی میں بھی تھی اس کا اردو میں بھی تھی تو سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا جب اس کو بندہ پڑے اور ایسا آدمی جس کا عربی کا نالج کم ہے یا عدوی اردو ہوتی ہے وہ بھی نہیں پڑے تو پہلے وہ گلاوسری جو انڈ پہ دی ہوئی ہے وہ وہ پڑھ لیں اس میں تفصیل دی ہوئی ہے باقی جب ہم انشاءاللہ یہاں اس کو پروگرام پیش کریں گے تو اس وقت جو اس طرح کی ٹیکنیکل ٹرم ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین کرتے جائیں ہم نے اس کے لیے یہ رکھا میں دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ لوگ جو بالکل نئے جن کا کوئی تعلق نہیں ان کے لیے وہ مشکل پیش آ سکتی ہے لیکن جو تھوڑا سا اخبار جیسے کوئی پڑھتے رہتے ہیں یا کچھ دینی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا لیکن اہم بات وہی ہے کہ ذہن میں جو میں نے رکھا وہ ہے کہ یہ ترجمہ نہ ہو بلکہ ترجمہ نہیں ہو صرف ترجمہ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے اسی لیے یہ کتاب پہلے جب میں نے ترجمہ کسی اور سے کروانے کی کوشش کی تو جو چیز میرے سامنے آئی وہ بڑی عجیب تھی وہ پڑھنے والا انگلیس سے بھی اس کو مشکل سمجھ رہا تھا تو پھر میں نے یہ کام اپنے ذمہ خود لیا اور اس کو خود تو اس پر جو ہمارے وائس چانسلر ڈاکٹر نیس صاحب نے جو اپنا تفسرہ کیا وہ یہی تھا کہ یہ پیش کش ریفا انسٹیٹوٹ اف میڈیا سائنسز